نبی نے اس لئے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی جی ہماری عید دیکھو دوسری ہر قوم کی عید تو ہے بھئی ہماری عید دیکھو یہ مطلب ہے ہماری عید میں کسی کو تکلیف نہیں ہماری عید میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ خیر خائی خیر سگالی ہوتی ہے عید الفطر میں آپ جاؤ تو کہا کہ فطرہ ادا کر کے جاؤ غریب کے ساتھ تاؤن کر کے جاؤ عیدگاہ جانے سے پہلے تم فطرانہ ادا کر کے جاؤ اور اس میں بھی کہا گیا سب سے پہلے آ کر تم قربانی کرو اور قربانی کے جانور میں سے کھاؤ اور غریب کو کھلایا کرو غریب کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے ہماری عید میں یہ فائدہ ہے ہماری عید میں ماحول کو فضاء کو مقدر نہیں کیا جاتا ہے اور ماحول کو فضاء کو اور پوری طرح سے ایٹموسفیر کو اور انوارمنٹ کو مختلف طرح کے چیزوں کے ذریعے سے پلوٹڈ نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے اور پھر ہماری عیدوں کے ذریعے سے کسی کے آوازوں کو کانوں کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے ہماری عیدوں میں کسی کے گھروں میں پتھراؤں نہیں کیا جاتا ہے ہماری عیدوں میں کسی کے گھروں میں بلڈوزر نہیں چلایا جاتا ہے ہماری عیدوں میں خیر سگالی خیر خائی کی جاتی ہے کہا کہ دیکھو دوسروں کے ساتھ بھی خیر سگالی اور خیر خائی کیا کرو اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دو عید یہ خیر خائی خیر سگالی کا نام ہے یہ آپس میں الفت اور محبت کو بڑھانے کا نام ہے عید کی خوشی میں سے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کو بھی لے کر جاؤ سب جاؤ کھلے میدان میں اللہ کی کبریائی بیان کرو تکبیرات پڑھو جاؤ ایک راستے سے آؤ ایک راستے سے اللہ کی کبریائی بیان کرو اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تکبیر شکر اللہ کی کبریائی اور شکر یہ دو اہم مقصد ہے شکر کیا ہے اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا شکر ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو بھی دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا شکر ہے غلط استعمال کفر ہے غلط استعمال کر رہے ہیں کفر ہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے اللہ آپ کو سزا دیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَعِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ کفر کروگے اللہ نے اچھا خاص آپ کو دیا ہے اچھا بھلا آپ کو نوازا ہے اور آپ غلط راستے میں استعمال کر رہے ہو شکر گزاری نہیں یہ کفر ہے اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو عذاب دے گا اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ وَلَعِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِدَنَّكُمْ اور اگر شکر گزاری کروگے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا شکر گزاری کروگے نعمتوں میں اضافہ کروں گا شکر کیا ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وقت دیا فرصت دیا علم دیا دولت دیا ہنر دیا حکومت دیا سیاست دیا قیادت دیا ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اللہ نے عید بھی دیا ہے عید کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو عید میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرو کہ عید میں ہم جائیں فلم دیکھنے مووی دیکھنے جائیں عید کے دن ٹکھنے کے نیچے کپڑے پہنیں عید کے دن عورتیں لڑکیاں بناوں سنگار کر کے روڈوں میں روڈ شو کرتے رہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہیں عید کا مقصد یہ نہیں ہے عید کے ذریعے